اسلام علیکم میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشنل پیلس تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کس طرح سے آپ جو ہے گوگل پلے سٹور کو اپنے لیپ ٹاپ پر یا پی سی پر بلکل اسی طرح چاہ سکتے ہیں جیسے کہ آپ اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور کو چلاتی ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ گوگل پلے سٹور کو اپنے لیپ ٹاپ پر یا پی سی پر کیسے چلا جاسکتا ہے اس کے لئے ہمیں کس قسم کے سوفیر کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو اس لئے یہ ویڈیو آپ سب کے لئے بہت اہم ہے کیونکہ بہت سارے دوست واتس ایپ کو ٹک ٹاک کو یا اس طرح دوسری ایپس جو ہیں ان کو اپنے لیپ ٹاپ پر چلانا چاہتے ہیں چونکہ وہ موبائل میں تو چلتی ہیں لیکن لیپ ٹاپ پر نہیں چلتی تو اس لئے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پلے سٹور کو کیسے جو ہے پی سی پر یا لیپ ٹاپ پر چلا سکتی ہیں تو اس کے لئے دوستو میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل انفرمیشنل پر نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بٹن سے سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ میں دبا دے بیل آئیکن بٹن کو تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ جو ہے ویڈیو ملتی رہیں تو کرنا کیا دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنا جو براؤزر یوز کرتے ہیں جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس کو اوپن کر لینا ہے سپوس دیڑ کے میں نے گوگل کروم کو اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے سمپلی سرچ اوپشن میں جانا ہے اور ادھر لکھنا ہے نوکس پلیئر نوکس پلیئر لکھنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین شو ہوگی جو سب سے پہلے والی اوپشن ہوگی آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو کلک کرنے کے بعد دوستو یہ والا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا اس طرح کی سکرین آپ کو نظر آئے گی تو یہ آپ اگر کارنر پر دیکھیں تو نوکس پلیئر لکھا ہوا ہے نو ایکس بھی لکھا ہوا ہے تو آپ نے سمپلی جانا ہے ڈاؤنلوڈ والی اوپشن پر اور version 6.5.0.1 اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد کیسی سکرین آپ کو شو ہوگی چونکہ میں اس کو آرہی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں تو اس لئے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے اس طرح کا سکرین آپ کے سامنے شو ہو جائے گا تو آپ نے then کیا کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں then tools لکھا ہے then app center لکھا ہے تو دوستو یہ تمام mobile features جو ہیں اس software میں موجود ہیں جیسا کہ آپ mobile کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس app کو بھی use کرتے ہوئے تمام وہی چیزیں جو ہیں android features جو ہیں اس پر run کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھیں آپ کو app center نظر آرہا ہے آپ نے simply اس پر کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ play store کے options جو آپ کو نظر آرہی ہے تو آپ یہ دیکھیں اس میں تمام وہ apps موجود ہیں جو کہ آپ کے mobile میں ہوتی ہیں یہ دیکھیں facebook ٹک ٹک youtube google gmail یمو یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ اس کے تھوڑ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ایک طریقہ google play store کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا اپنے laptop یا pc میں تو میرے دوستو آپ کو یہ طریقہ جو ہے بہت اچھا لگا ہوگا اس کے علاوہ دوسرا طریقہ کونس ہے وہ ہی آج کی میں ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو چلیئے یہ سٹارٹ کرتی ہیں دوسرا طریقہ کی کس طرح سے دوسرے طریقوں کو جو ہے ہم اپنے laptop یا pc پر جو ہے run کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے simply same process احتیار کرنا ہے اور آپ نے google chrome کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد آپ نے google میں جانا ہے اور search box میں جا کے آپ نے simply لکھنا ہے blue stacks blue stacks یہ دیکھیں میں نے blue stacks لکھ دی اور اس کے بعد سب سے پہلے اوپشن جو ہے blue stacks not another android emulator 6x 6x faster than ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس سامنے یہ والی screen show ہوگی تو corner پہ blue stacks لکھا بھی ہوا ہے یہ نیچے download blue stacks کے option آپ نے simply اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو download کر لینا ہے تھوڑی سی browsing کے بعد installation کے بعد آپ کے laptop میں یہ آ جائے گا تو then آپ نے کیا کرنا ہے تو چونکہ میں already download کر چکا ہوں تو آپ نے simply اس کو open کر لینا ہے open ہونے کے بعد یہ والی screen جو ہے آپ کو نظر آئے گی تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ corner میں google play store کی option جو ہے بڑی واضح نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو open کر لینا ہے یہ play store ہے جو کہ mobile میں بھی ہوتا ہے اب laptop میں آ چکا ہے تو آپ نے اس پہ click کر دینا ہے click کرنے کے بار دیکھیں آپ کے سامنے یہ واری screen show ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں اس میں سب پہلے what میسینجر ہے اس کے بعد ٹک 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 ہے اس کے بعد انسٹاگرام ہے ایمو ہے فیس بک ہے یعنی کہ وہ تمام apps جو کے mobile میں چلتی ہیں وہ play store میں مجود ہیں تو اس طرح سے آپ play store کو لیپ ٹاپ پی سی پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو یہ تھے دو طریقے جن کے ذریعے سے آپ google play store کو اپنے laptop پر یا pc پر چلا سکتے ہیں میدھا آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے ہمارے چینل informational palace کو subscribe کرنا اور ساتھ میں دینا بیل icon ویڈ بیٹن کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جازت دیجئے اللہ حافظ